بسم اللہ الرحمن الرحیم اے صلی اللہ الرحیم کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے ویڈیو کو ذرا سا بسکپ نہ کریں ناظرین گرامی تاہیوانی وزیرت دفاع کا کہنا ہے کہ صبح تقریباً پانچ بج کر تیس منٹ پر جی ایم ٹی ٹو ون ڈبل زیرو سے اس نے چین کے چالیس جنگی تیاروں کا سراخ لگایا جن میں جے ٹونٹی، جے سکسٹین اور جے الیون جیسے لڑاکہ تیاریں شامل ہیں ان لڑاکہ تیاروں کے ساتھ ساتھ جہوری صلاحیت کے حامل ایچ سکس بمبار بھی تھے جو اس کی ہوا کا جنوب مغربی کونے میں مسلسل اڑ رہے تھے دفاع شناختی زون یا عادز عادز ایک وسیع علاقہ ہے جو تیوان کی نگرانی اور گشت کرتا ہے تاکہ اپنی آرمی کو خطروں کا جواب دینے کے لیے مزید وقت دے سکے وضاعت دفاع نے اپنے چھوٹے سے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ چین کے کچھ تیاروں نے تایوان کے جنوب مشرق کی طرف پرواز بھری اور چینی تیاریں فضائی نگرانی اور بہت لمبی دوری کی نیویگیشن ٹریننگ کا انجام دینے کے لیے مغربی بحر القاہل میں داخل ہو گئے تایوان نے اپنے خطرناک لڑاکہ تیاروں اور بحری جہازوں کو نگرانی کے لیے بھیجا اور زمین پر میزیل سسٹم کو اون کیا گیا تایوان نے کہا کہ ہم ان چین کی چال بازیوں کا جواب دینا جانتے ہیں چین کے وزارت نے اس کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا چین نے بودھ کے دن روس کے ساتھ مغربی بحر القاہل پر مشترکہ فضائی المشکوں کا دوسرا محرلہ مکمل کیا ہے اپریل میں چین نے تایوانی صدر کے ریاستائی متحدہ کے دورے کے بعد چین نے تایوان کے ساتھ پنگے لینا شروع کر دیئے ہیں تایوانی حکومت نے چین کے تمام دعاموں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ صرف جزیرے کے لوگ ہی اپنا پیسلہ کر سکتے ہیں ناظرین گرام میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چین اور تایوان کی درمیان تقریبا جنگ چھڑی چکی ہے کیونکہ چین کے چالس جنگی جہاز تایوان کی سہرد میں بھوس گئے تھے جن کا جواب دینے کے لیے تایوان کے لڑاکہ تیاروں نے اپنی پرواز کی اور ان تیاروں کو بھگا دیا ناظرین گرام میں اسی طرح کی مزید معلومات پر مبنی ویڈیو سے حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں